موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على احل بیت طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین ان اللہ الاسلام جہاں تک گفتگو کی جائے عظمت اسلام کے سلسلے سے کہ اسلام کون سا مذہب ہے اور اسلام کون لے کر آیا اسلام کے اہداف کیا ہیں ان کا ایک پیغامات کیا ہیں آپ دیکھیں کہ دین اسلام ایک ایسا افضل اور بڑتر دین ہے جس کے لئے پروردگار عالم نقلہ نے کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین انداللہ الاسلام خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے اسلام اور اسی آیت کے آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ دین اسلام کے جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندگی کے آئین دستور حیات اور ایک مکمل ذابط حیات کے طور پر لوگوں کے لئے لے کر آئے یہ دین کوئی نیا دین نہیں تھا بلکہ گزشتہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے تھے وہ سب اسی دین حنیف جسے کہا جائے اس کے پیروکار تھے اور یہ پروردگار کی جانب سے ایک انتظام تھا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ آپ نے آپ تمام انبیاء کے بعد آئے اور آپ کو نبی خاتم اور آخری نبی کہا جاتا ہے جس کا آغاز جناب آدم سے ہوا اور آپ پروردگار عالم نے پیغمبر کے نور کو اور ان کی نور کی خلقت کے سلسلے میں جو احتمام کیا آپ دیکھیں مختلف روایات پائی جاتی ہیں مولا کائنات سے ایک روایت طولانی روایت ہے جو پیغمبر کی عظمت کے سلسلے سے کہ پیغمبر اکرم کے نور کو پروردگار نے کس طریقے سے خلق کیا اور اس کے بعد پھر پیغمبر کے نور کو بارہ حجابوں میں رکھا گیا اور پھر ہر حجاب میں پیغمبر پروردگار کی تسبیح کیا کرتے تھے اور اس کی مدد بھی ایک طولانی مدد جو نوری سال کہہ جاتے ہیں وہ ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد یہ نور کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا پھر اس نور سے ہی انبیاء کے نور کو پروردگار عالم نے خلق کیا اور پھر پیغمبر کو جب اس دنیا میں بھیجا تو نور بنا کر بھیجا اور آپ کے ساتھ جو کتاب آئی اس کا نام ہے قرآن مجید لیکن اگر آئیے ہم غور کریں کہ دیکھیں کہ اسلام کے عظمت کیا ہے اسلام کیسا مذہب ہے اگر آپ اس پورے سماج میں معاشرے میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب اور فرقے پائے جاتے ہیں اس میں ایک اسلام ایک ایسا انتیازی مذہب ہے ایک ایسا انتیازی دین ہے کہ جہاں ہر چیز کے مسائل آپ کو مل جائیں گے اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے بڑے مسئلے تک کے اس کا حل پیش کیا ہے حتیٰ کہ اگر بیت الخلاق سے لے کر یعنی اس کے احکام بھی اسلام نے بیان کیے ہیں اس سے لے کر مسجد اور عبادت پروردگار انجام دینے کے آداب کھانے کے آداب جینے کا سلیقہ اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ ان سب کے احکام کو اسلام نے بیان کیا ہے اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے آج کے دور میں خصوصاً آج کے دنوں میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اسلام ایک خشونت ایک تشددت کا مذہب ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے والا مذہب ہے لیکن اگر آئیے ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے اور پروردگار نے اس دین کو کس لیے بھیجا ہے پروردگار عالم نے اس دین کو انسانوں کی کمال تک پہنچنے کے لیے بھیجا کہ انسان اس دین کے ذریعے سے کمال کی منزلوں کو تیہ کرے نہ یہ کہ ظلم کا سبق دیتی ہے اگر لوگ جنگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو مختلف جنگیں نظر آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ بے شمار آیتیں موجود ہیں کہ جو اس سلسلے میں ہمارے موقف کو بیان کرتی ہیں ہمارے اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے جنگیں رڑی ہیں وہ کون سی جنگیں ہیں دیکھیں یہ ساری جنگیں جو ہیں وہ اکثر جنگیں وہ ہیں کہ جو مسلط کی گئیں پیغمبر اکرم پر اب یہ نظام ہے سسٹم ہے کہ اسلام میں دفاعی جنگ رکھی گئی ہے سب سے پہلے کہ انسان پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں لیکن اسلام نے جہاں پر بھی قرآن کریم نے جہاں پر بھی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے ہر جگہ ظلم کا تذکرہ کیا گیا ہے ظالمین کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر روح زمین پر کہیں ظلم ہو رہا ہو اگر مظلوموں کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہو تو مظلوموں کا ساتھ دیا جائے ظالم کے خلاف کھڑا ہوا جائے ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کی جائے اور یہ جتنی بھی جنگیں تھی یہ طریقے سے دفاع تھا چونکہ جو معاہدہ ہوا پیغمبر کے درمیان اب دوسرے قوم والے اس معاہدے کو توڑتے ہیں اور جنگیں پیغمبر مسلط کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جنگیں لڑ کر صرف اپنا دفاع کیا ہے آپ کو یہ کہہ کہ یہ کس طریقے کا حکم ہے ہر کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہر ملک میں آپ کو فوج ملے گی آپ کو جو ہے وہ لشکر والے فوج والے ملیں گے آپ کو آرمی والے ملیں گے ان کا کیا کام ہے ان کا بھی کام ملک کی حفاظت کرنا ہے ان کا بھی کام ملک کا دفاع کرنا ہے تو اگر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب جو ہے وہ یہ فوج اور لشکروں کا کیا کام ہے یہ کام یہی ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرتے ہیں لوگوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے اسلام میں جہاد کو رکھا گیا تاکہ انسان کی جان کو امن و سکون دیا جا سکے انسان امنیت کے ساتھ زندگی گزار سکے نہ یہ کہ اسلام کسی طریقے کے ظلم و تشددت کا حکم دیتا ہے ایسا نہیں ہے ایک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے مریض ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کے لیے اگر مرض اس حد تک ہے کہ وہ دواء سے صحیح ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دواء تجویز کرتا ہے لیکن جب مرض بہ جاتا ہے تو وہی ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے آپریشن تجویز کرتا ہے آپریشن لکھتا ہے تو ابگر کوئی آ کے کہے کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے اس نے تو جہاں وہ آپریشن لکھ دیا ہے اس نے کارٹنے چیرنے کا جو ہے حکم دے دیا ہے یہ کون سا ڈاکٹر ہے یہ تو ظلم کر رہا ہے تو ہر انسان کہے گا کہ نہیں یہ ڈاکٹر ظالم نہیں ہے بلکہ ہمارا مرض ہمارا کینسر ہمارے بدن میں جو موجود ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اگر اس کو کاٹ کر نہیں نکالا جائے گا تو اب یہ مرض ہمارے پورے بدن کو گھیر لے گا ہمارے پورے بدن کو خراب کر دے گا یہ کینسر جس حصے میں پائے جاتا ہے اگر اس کو کاٹ کے اس کو آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ کینسر پورے بدن کو گھیر لے گا پورے بدن پر رہاتہ کر لے گا ہمارے پورے جسم کو خراب کر دے گا تو اب اس ڈاکٹر کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالم ہے یا اس کے ہاں جو ہے یہ ہمیشہ آپریشن لکھتا ہے نہیں وہ تجویز کرتا ہے کہ ہمارے لئے کیا ضروری ہے اسی طریقے سے دین اسلام نے ہمارے لئے جہاد رکھا ہے کہ جب تمہارے سماج میں کچھ برائیاں پیدا ہو جائیں کچھ گندگیاں پیدا ہو جائیں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو دوسروں کو جینے نہ دیں دوسروں کو ان کے حقوق نہ دیں تو اب ایسے موقع پر ان سے جنگ کی جائے اور اگر وہ ہم پر حملہ کریں تو اس کا دفاع کیا جائے یہ دین اسلام آپ دیکھیں کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے ہم اور آپ ہوتے اگر کوئی ہم سے سوال کر لیتا سلک چلتے کہ یہ بتائیے مولانا اسلام کیا ہے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی دیکھو یہ تو بہت طولانی سوال ہے اس کے جواب کے لئے آپ آئیے گھر پر آئیے کچھا ہے پیجے اور پھر دو چار دنوں میں ہم قرآن کی آئیتیں سنائیں گے آپ کو تاریخ کے واقعات بہن کریں گے اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے لیکن چوتھے امام نے جو جواب دیا آپ دیکھیں غور کریں کہ چوتھے امام نے کیا جواب دیا چوتھے امام نے کوئی طولانی فیرس بیان نہیں کی بلکہ چوتھے امام نے دو لفظوں میں اسلام کی تعریف کی کہا کہ دیکھو اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو اور مخلوق کی خدمت ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں کون سی چیز پائی جاتی ہے پہلی چیز پروردگار کی اطاعت ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اس کا شکریہ آدھا کریں اس لئے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں آتا کی ہیں اس نعمتوں کے شکرانے میں جو ہے ہم اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں اور دوسرا حصہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ خدمت المخلوق مخلوق کی خدمت کرنا یعنی یہاں پر کسی مذہب کی قید نہیں لگائی کسی دین کی قید نہیں لگائی کسی فرقے کی قید نہیں لگائی بلکہ امام نے فرمایا خدمت المخلوق جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا اسلام ہے اب وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسلام کبھی ظلم کا حکم نہیں دیتا بلکہ ایک مہر و محبت کا دین ہے ایک دین محبت ہے جو پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے آپ دیکھیں خدمت المخلوق سے مراد یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں انسانیت کی خدمت کریں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے ہمیں اس کی خدمت کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے آپ دیکھیں یہ حدیث میں بھی ہے آیات میں بھی ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا انسانیت کی جان بچانا ہے تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان کو بچائے گویا اس نے انسانیت کو بچایا ہے نہیں بلکہ کہا جو بھی ایک شخص کو زندگی عطا کر دے گویا اس نے سارے عالم کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچا لیا تو جو اسلام ایک انسان کی زندگی کو اتنا محترم سمجھتا ہے ایک انسان کی زندگی کو محفوظ کرنے پر انسانیت کو بچانے کا درجہ دے سکتا ہے تو پھر وہ اسلام کس طریقے سے جنگ کا حکم دے گا ظلم کا حکم دے گا کہ دوسروں پر ظلم کیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے یہ دین دین محبت ہے جسے پیغمبر نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا نہ یہ کہ جنگوں کے ذریعے سے پہنچایا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے مال و سروت کے ذریعے سے پیغمبر نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا نہیں پیغمبر نے اخلاق کے ذریعے سے پہنچایا ہے وہ دین یا وہ مشن یا وہ کوئی بھی کام ہو جو زور و زبردستی کے ذریعے سے انجام دلائے جائے پیسوں کے ذریعے سے انجام دیا جائے اس کی مدد جو ہے وہ طولانی نہیں ہوتی وہ چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے جب مال و سروت ختم ہو جائے جب وہ روب و دب دبا اور حکومت ختم ہو جائے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے وہ مشن بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن آج عالم اسلام کی جو تعداد ہے آپ اسے دیکھیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مشن تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے بلکہ پیغمبر کے کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے پیغمبر کا اخلاق نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کس طریقے سے اس دین کو پہنچانے کے لیے اس پیغام انسانیت کو پہنچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے ہر طرح کی مسئیبتوں کو برداشت کیا پیغمبر کے راستے میں کاٹے بھی چھائے جاتے تھے پیغمبر کو دیوانہ کہا جاتا تھا پیغمبر کو شاعر و مجنون کہا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو ان سے دور کر دیا جائے آخر وجہ کیا تھی یہ دشمن یہ کام کیوں کر رہا تھا اس دشمن کا یہ کرنا اس وجہ سے تھا چونکہ وہ لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے قبلی نظام تھا بہت سے ان میں سے ایسے تھے جو پیغمبر کے منتظر تھے پیغمبر کی تلاش میں تھے ایک منجی کی تلاش میں تھے اس لئے کہ گزشتہ انبیاء نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا اور یہ ساری پیشنگوئیاں کتابوں پر موجود تھیں آسمانی کتابوں میں موجود تھیں اسی بنیاد پر بہت سے ایسے تھے جو تلاش حق میں آئے تھے مکہ میں رہ رہے تھے لیکن جب پیغمبر آتے ہیں پیغمبر جو حقی ولادت ہوتی ہے اور نبی بن کر سامنے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اب وہی افراد کہ جو پیغمبر کے منتظر تھے وہی مخالف ہو جاتے ہیں اس لئے کہ وہ ان کا جو عہدہ تھا ان کا جو مرتبہ تھا سماج میں ان کے چھن جانے کا خطرہ تھا انہیں لہذا انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مقاسد پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اب انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کرنا شروع کی پیغمبر کو حضیتیں پہنچانا شروع کی آپ دیکھیں نہ جانے کتنی جنگیں ہیں جو مسلط کی گئی پیغمبر پر اب ظاہر ہے کہ جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو انسان کے لئے دفاع کرنا ضروری ہے پیغمبر نے اپنا دفاع کیا تاکہ اپنے اس انسانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں لوگوں کی جان کو محفوظ کر سکیں لوگوں کو محترم قرار دے سکیں اس لئے کہ وہ دور کہ جب پیغمبر آئے ہیں بے مبعوث ہوئے ہیں مبعوث بے رسالت ہوئے ہیں آپ سب نے سنا ہے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جس وقت مبعوث ہوئے ہیں وہ دور کون سا دور تھا گناہوں کا دور تھا لوگ شراب میں مست تھے ہر وقت کی ایک الگ شراب ہوا کرتی تھی صبح کی شراب الگ دو پہر کی شراب الگ اور وہ رات کی شراب الگ ایسے دور میں کہ جب بیٹیوں کو زندہ درکورت کر دیا جاتا تھا خود ماں باپ جا کر اپنے بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے ایسے پرآشوب محول میں پیغمبر نے انسانیت کے پیغام کو عام کیا کہا کہ دیکھو یہ ظلم ہے پروردگار نے اگر تمہیں بیٹی عطا کی ہے تو اس کی عزت کرو اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی انسانیت کو عزت دی اسے محترم اور مکرم بنایا اور انسان کو عزت دی انسان کو آزادی اتا کی اسلام نے کہ وہ پوری طریقے سے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ زندگی گزار سکے اسلام نے اگر غور کریں قوانین اسلام پر تو اسلام نے شروع سے لے کر آخری مرحلے تک حتی ولادت سے بلکہ ولادت کے پہلے سے لے کر انسان کی تربیت کا انتظام کیا یعنی حتی جب انسان اپنے لئے ہمسر تلاش کر رہا ہے اس وقت سے لے کر اسلام نے قوانین بنایا کہ دیکھو اگر تم ایک بہترین اولاد چاہتے ہو تو کیسا انتخاب کرو پھر ولادت کے بعد سے تربیت کا سلسلہ اور یہاں تک ولادت سے لے کر قبر تک کی منزلوں تک کے جو ہے اسلام نے سارے قوانین معین کیے تاکہ انسان ان قوانین کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو جائے کمال تک پہنچ جائے خدا کی معرفت حاصل کر سکے گار نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے ہم کس لیے اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں یہ اسلام کے پیغامات ہیں کہ اسلام کے بتاہ ہوئے عمل جو ہے وہ قوانین پر اگر ہم عمل کریں تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اسلام کسی کا مخالف نہیں ہے اسلام تو اچھے اور بڑے کی تمیز دینا چاہتا ہے بے شماراتیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جائے کہیں پر کہا رہا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اسلام جہالت کا مخالف ہے کہ اس سماس سے جہالت کو دور کیا جا سکے علم آئے چونکہ علم انسان کو ترقی عطا کرتا ہے لہذا اسلام نے کہا کہ دیکھو جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے اسلام نے کہا ہی کہا کہ دیکھو جو ہے وہ طیب اور خبیص برابر نہیں ہو سکتے یعنی ایک نیک چیز بری چیز کے برابر نہیں ہو سکتی ایک پاک چیز نجیس چیز کے برابر نہیں ہو سکتی اس کے بہت سی تفاصیل کی ہے علماء نے لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام نے تمیز دینا سکھایا ہے کہ انسان سمجھے اور پرکھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اسلام نے ایک راستہ بتایا ہے کہ انسان اس راستے کو سمجھے کے صراط مستقیم کیا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جو ہمیں ہدایت تک پہنچائے جو ہمیں خدا تک پہنچائے اس لئے کہ بہت سارے راستے ہیں صراط مستقیم کا کہنا اور بتانا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے بے شمار راستے پائے جاتے ہیں ان بے شمار راستوں میں ہمیں صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے مجرم جو ہے وہ مسلم یعنی جو واقعی خدا کا متی اور فرما بردار ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی ہمیں تمیز دینا ہے کہ جرم کرنے والا ظلم کرنے والا کون ہے مظلوم کون ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے ہم پہچانے ہیں ان دونوں راستوں کو تاکہ ہم حق کے راستے کو اپنائیں اور انسان جب حق سے باقف ہو جاتا ہے حق و حقیقت سے باقف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے کمال تک پہنچنا خدا تک پہنچنا کوئی مشکل عمر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ہے اس وقت بھی ایک بہترین زندگی ہوتی ہے اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ بھی اسے خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں نیکیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اس کے سلسلے سے کام کرتے ہیں جو ہے اس کی قوم اس کے ماننے والے سماج والے اسے یاد رکھتے ہیں اس کی یاد مناتے ہیں لہذا یہ اسلام ایک مہر و محبت کا مذہب ہے ایک انسانیت کی خدمت کا مذہب ہے کہ انسانیت کو کمال تک پہنچا ہے نہ یہ کہ انسان کسی طریقے کے ذرہ برابر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر ظلم کرے گا تو ہم اس کا اس سے بدلہ ضرور لیں گے اور پروردگار دیکھ رہا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے اسی بنیاد پر پروردگار فیصلہ کرنے والا ہے کہ ہم نے جو راستہ تمہیں بتایا ہے سرات مستقیم جو بتایا ہے کیا تم اس پر گامزن رہے یا کہ تم دوسروں راستوں کی طرف چلے گئے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ہم مسلمان رہیں حقیقی معنوں پر تابع پروردگار تابع حکم فرامین و احکام پروردگار رہیں یعنی ہر حکم پر ہم عمل کرتے رہیں اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اسی اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جائیں بہت سے نبیوں نے دعا کی ہے کہ پروردگار آخری لمحات میں بھی ہمیں مسلمان کے حالت میں موت دینا یعنی اسی اسلام اسی دین مبین پر اسی دین حق پر ہم اس دنیا سے جائیں تاکہ حقیقی معنوں میں ہم سچے مومن سچے مسلمان بلکہ سچے انسان کہے جا سکیں کہ جو کمال تک ہم پہنچ سکیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں تا کامیاب ہو سچے موسیقی